بسم اللہ آج ہم انتا اور انتی تا پہ زبر اور تا کے نیچے زیر دونوں کا ارث جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ تم اور کا اور کی نیچے کاف زبر کا اور کاف زیر کی کا ارث ہے آپ کا آپ کی تمہارا تمہاری تو آپ موقع محل سے ترجمہ کریں گے کبھی آپ کبھی تم کبھی آپ کا کبھی آپ کی کبھی تمہارا تمہاری تو یہ تو میننگ ہے لیکن دونوں میں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے فرق کیا ہے تو آگے ہم پڑھیں گے انتا انتا منس آپ تم انتی انتی منس آپ تم تو زبر زیر میں فرق ہے معنی میں فرق نہیں ہے انگلیش میں یوں انگلیش میں یوں انتا اور انتی دونوں کا میننگ سیم ہے انتا کس کے لیے آتا ہے میسکولین سنگولر کے لیے یعنی واحد مذکر کے لیے اور انتا فیمنین سنگولر یعنی واحد مونس کے لیے تو دونوں میں فرق ہے میننگ میں فرق نہیں ہے بلکہ یوز میں فرق ہے کہ اس کو کب استعمال کریں گے تو انتا میل کے لیے اور انتی فی میل کے لیے انتا مذکر کے لیے انتی مونس کے لیے من اینہ انتی یا آمنتو اے آمنہ آپ کہاں سے ہیں تو یہاں پہ آمنہ کی وجہ سے انتی ہے کیونکہ آمنہ مونس ہے اور ایک ہے اس لیے انتی ایک ہے یعنی واحد ہے مونس ہے اگر آپ من اینہ انتا یا آمنہ تو کہتے ہیں تو غلط ہوگا کیونکہ انتا مذکر کے لیے آتا ہے اور یہاں آمنہ مونس ہے تو مونس کے لیے مونس یوز کریں گے آگے دیکھیں یا خالد اے خالد تو اس کے لیے کیا آپ لگائیں گے انتا یا انتی انتا لگائیں گے کیونکہ خالد یہاں مذکر ہے اور ایک ہے واحد ہے سنگولر ہے اسی وجہ سے انتا لگائیں گے کیونکہ انتا واحد ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے میسکولین سنگولر کے لیے من اینہ انتا یا خالدو اے خالد آپ کہاں سے ہے اگر آپ کہتے ہیں من اینہ انتی یا خالدو تو غلط ہوگا یہاں یا مریمو ہے تو کیا لگائیں گے اے مریم آپ کہاں سے ہے تو انتا یا انتی من اینہ انتی یہ صحیح اگر من اینہ انتا یا مریمو کہتے ہیں تو غلط ہوگا یہاں پہ کا کا منس آپ کا آپ کی تمہارا تمہاری کی اس کا مننگ بھی وہی ہے جو کا کا ہے کا انگلیش میں یور انگلیش میں کی یور تو کا اور کی دونوں کا مننگ ایک ہے یعنی سیم ہے لیکن یوز میں فرق ہے تو کا کس کے لیے استعمال کریں گے میل کے لیے اور کی فیمیل کے لیے یعنی کا یہ انتا کا پوسیسیب پروناون فارم ہے اور انتی کا کی یہ پوسیسیب پروناون فارم ہے تو یہ یاد رکھے جو انگلیش جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے اور ایسے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کا کا میننگ ہے تمہارا آپ کا آپ کی کی اس کا بھی وہی ہے لیکن کا میل کے لیے اور کی فیمیل کے لیے آگے ہم یوز کرتے ہیں جملے میں یا خالدو اے خالد اینہ بائیتو کا آپ کا گھر کہاں ہے تو یہاں خالد ہے مذکر ہے اس لیے کا آیا ہے اگر کی کرتے تو غلط ہو جاتا اینہ بائیتو کی اگر کہتے ہیں تو غلط ہوگا کیونکہ خالد مذکر ہے تو کا بھی مذکر لانا پڑے گا یا عائشہ تو اے عائشہ تو یہاں پہ کیا لائیں گے کہ یا کی اے عائشہ آپ کا گھر کہاں ہے تو کیا کہیں گے اینہ بائیتو کی اے عائشہ آپ کا گھر کہاں ہے اسی طرح مریمو tuh کیا لگائیں گے یا مریمو یا یا مریمو اینہ بائیتو کی یا حامیدو اینہ بائیتو کا تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے موسیقی